سنت اپت مانس سانت ہاں جن کے گوڑوں کے گان میں دے بردھمان مہان جن بچریں ہماری دھیان میں سمیسار پرماغم کی چچمی گاتھا پر چرچہ آرم کرنی ہے پوچھ گردیف شری جن چچمی اور ساتمی گاتھا کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان دونوں میں سارا سمیسار آ جاتا ہے یعنی سمیسار کے ادھن کا جو مول پریوجن ہے وہ ان دو گاتھاؤں کو صحیح روپ میں سمجھ لیا جائے تو اس پریوجن کی صدی ہو سکتی ہے کند کند آچاری دیو نے یہ پرتیجیاں کی ہے کہ میں اس ایکت بھکت بھگوان آتما کو تمہیں سمجھاؤں گا اس میں ہم کوئی کرتیتو کا اہنکار نہیں دیکھیں کہ کوئی تو کسی کو سمجھائی نہیں سکتا ہے پوچھ پاد آچاری تو لکھتے ہیں کہ بھائی مجھے تو سمجھانے کا بکلپ بھی نہیں آتا کہ کیوں نہیں آتا کہ جو سامنے بیٹھے ہیں درب دشتی سے دیکھتا ہوں تو سب گیان کے گھند پند ہیں ان سمجھ کے پندوں کو کیا سمجھانا پریائی کی دشتی سے دیکھتا ہوں خیال میں آئے نا تو جو آنکھوں سے دیکھائی دیتا ہے یہ تو سب جڑ ہیں جڑوں کو کیا سمجھانا اس لیے میں تو اپنے میں جاتا ہوں جنمانی کے بھمین بچن بھمین پیکشانوں سے کہے جاتے ہیں جو کرتت کے اہمکار کو توڑنے میں سب سے مجبوط چوٹ کسی آچاری نے دی ہے تو اس کا نام ہے کند کند کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا یہ جی کسی نے سمجھا رہا ہے تو ان کا نام ہے آچاری کند کند سونگڑ کا پنج کلیانک پتشتہ مہت سب چاستن چوہتر پچتر کی بات ہے اور سماج کے بڑے بڑے بدوان آئے تھے وہاں بدد سمجھلن تھا پندت پھولچن جی اس بدد سمجھلن کے ادھاک شتے میں سنجھو جگ تھا کئیلاش چن جی اور جگنمن لازی مکہ تھی تھے تو کئیلاش چن جی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ کان جی سوامی یہ کہتے ہیں کہ نمت تو کچھ نہیں ہے نمت تو کرتا نہیں ہے نمت تو خیل میں ہے نا لیکن ہم نے تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان مہا پر اس کان جی سوامی کے نمت سے پچیس ہجار لوگ یہاں آئے اب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمت تو کچھ کرتا نہیں ہے میں سنجھو جگ تھا تو میں نے وہاں کہا کہ یہ گزرات میں بھینگ کر آگ لگ رہی ہے اسے بہت خراب ہشتی تھی جن لوگوں میں انہیں پکلپنا ہے اس کا پتہ ہے ایسی آگ میں بھی کوند کر یہ لوگ یہ سننے آئے ہیں کہ نمت تو کچھ کرتا نہیں ہے کیوں کی گھر گھر جا کر لوگوں نے انہیں بتایا ہے کہ ایک کان جی سوامی ہے جو بھارت کے پسچم بھاگ سونگڑ میں رہتے ہیں اور بے کہتے ہیں کہ نمت کرتا نہیں ہے ان کے سندیس کو ان کے بیرودھیوں نے جا کر گھر گھر پہنچایا اور ان سب کو یہ جگہ سا ہوئی کہ ہم بھی تو سننے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ہم دوسروں کے مقصے ان کی بات کو کیوں سنیں جب بے سنیم ابھی موجود ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تو ان کے مقصے ہی سنیں گے اس لئے یہ ہمارے آمنترنوں سے نہیں آئے ہیں ہمیں نا پسند کرنے والے لوگوں کے آمنترنوں سے آئے ہیں کیا لگا ہے نا تو کلاشن جی کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا ہوگا کیونکہ وہ اطالیاں بھی بہت پچی تھی میرے کہنے کا ارث اے ہے کہ کند کند آچاری دیو نے سب سے زیادہ کرتت کے ابھیمان پر چھوٹ کی ہے آتما کرتا نہیں ہے پورا کرتا کہنا مدھکار پھر سر جیان ادھکار میں بھی وہی گھوٹائی کی ہے بے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کیا ایکت بھکت آتما سمجھاؤں گا اور سمجھا دوں تو بیٹا سمجھ رہے ہیں چوب جاؤں تو چھل گرہ نہیں کہنا کیا لیکن میں تمہیں ایکت بھکت بھگوان آتما سمجھاؤں گا اپنے بھائی بھائی سے سمجھاؤں گا یعنی آگم کے سیبن اپتی کے ابلامن پرمپرہ گروہ کے اپدیش اور آتما کے انحف سے جو میرا بھائی بھا بھتپن ہوا ہے اس کا ارث یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ یہ سم میں اپنی متھی کلپنا سے کہہ رہا ہوں کہ میری اپدیش ہے کھل میں ہے نا لوگ کہتے ہیں کانجی سوامی کرمپرہ آتو کانجی سوامی کی ہے وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑے صعوبہ کی بات ہے کہ کرمپرہ آئے میری ہو لیکن یہ تو انند شربگوں کے دورا بتائی ہوئی ہے میں نے تو صرف بتائی ہے کہ میری کیسے ہو سکتی ہے کھل میں آئی نا ایسے ہی وہ یہاں کہتے ہیں کہ میں یہ سب آگم کے عادھار سے کہوں گا ایک بات بھی آگم کے بردھ نہیں کہوں گا یعنی ان کا یہ کہنے کا آسا یہ ہے کہ آگم کے سیبن سے میرا بھائی 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 نہیں ہوں یہ گارنٹی آپ کو دے رہے ہیں اور یہ بات میں نے اکیلے آگم سے پڑھ کر نہیں جانی ہے میں نے اسے ترک کی کسوٹی پر فرمان اور نیوں کے مادھم سے بہت اچھی طرح پرخہ ہے یہ آگم کے پرتی کوئی اثردھا نہیں ہے آگم کی بات کو اپنی بنانے کے لئے یہ بہت جروری ہے کیونکہ بانچنا کے بعد پرکچنا اور پرکچاگنا کے بعد انپرکچا کرنے کا آدیس آچاریوں نے ہمیں دیا ہے یعنی ہماری بات کو تم ترک کی کسوٹی پر کس کر پرخو یہ خود سربق بھگوان نے اتوہ ہمارے آچاریوں نے کہا ہے اب خود کہہ رہے کہ میں نے اسے اپنے ترک کی کسوٹی پر کس کر دیکھا ہے اور میری رسٹی میں وہ سینٹ پرسینٹ کھڑی ہے انہیں آگم کی اکیلی نہیں ہے میں صرف پڑھ کر تمہیں نہیں سنا رہا ہوں میں چنتن کر کے اسی نینے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہی پرم ست ہے اور کوئی میرے چنتن میں کوئی گربڑی رہ گئی ہو اور آگم کی بات سمجھنے میں بھی کہیں کوئی تٹی رہ گئی ہو تو میں نے اپنی آچاری پرمپڑا سے ملان کر کے جو ہمارے برو ہیں ان سے میں نے یہ سیٹی فائد کیا ہے کہ مراج میں ایسا سمجھا ہوں ٹھیک ہے میں ایسا سمجھا ہوں یہ بات ٹھیک ہے یعنی میں وہاں سے بھی پرمانت کی ہے اور اکیلی یہ سنی سنائی بات نہیں ہے کہ ترک کی کسوٹی پر کسی ہوئی بات نہیں ہے اکیلی پڑھی پڑھا ہی بات نہیں پڑھی اور سنی آگم کا سیبنوہ نے پڑھنا اور گروہ کا اپدیس معنی سننا دونوں چیزیں سامل کرینا پرابری کی حیثیت سے اور ترک کی کسوٹی پر کسنا اور پھر میں نے انبھب کی مدرہ سے اس کو مدرت کیا ہے میں نے اندر جا کے دیکھا ہے کہ یہ بات جو بتائی رہی ہے بلکل میرے انبھب میں آئی ہے اس طرح یہ بات چار چھید میں سے نکلی ہوئی ہے یہ بات کہنے کی انہیں کیا جرورت پڑ گئی تھی اند بھائی ان میں انتصردہ رکھنے والے اس سے سامنے بیٹھے تھے جو ان کے مخ سے نکلتا جو ان کی لیکنی سے لکھا جاتا کسی کے چت میں ایک بکلپ کی ترنگ بھی اٹھنے والی نہیں تھی کہ ایسا ہے یا نہیں ہے کیوں پھر بھی انہیں اپنی اتنی صفائی کیوں دی کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ میرے نام سے نہیں چل سکتی وہ بات اتنی اٹھپٹی ہے اور اس جگہت کے جیووں کی مانتہ کہ اتنے بردھ ہے کہ ایک ایک سبد میں تم جھونٹے تم جھونٹے تم جھونٹے تم سودار جھونٹے ایسا مجھے کہنا پڑ رہا ہے میں اپنی طرف سے کیسے کہ سکتا ہوں تم مان لے میں منسوں میں جھونٹے تم مان لے میں گونستان میں جھونٹے تم مان لے میں مانستان میں جھونٹے ابھی میں اتنا جھونٹا جھونٹا کہنے والا ہوں کہ یہ میرے نام سے نہیں چلے گا کیا اس میں سروگی کی ساکسی مجھے دینی ہی پڑے گی اور وہ سروگی کی بانی کو میں نے کیسے اپنے تک بتا رہا ہے وہ مجھے بتانا پڑے گا کیوں کیوں کی مجھے یہ بات اتنی مہان ہے یہ کہہ کر وہ اپنی بسہ بستو کی مہانتہ کا جھان کرا رہے ہیں کہ تم اسے ہلکے روپ میں لے کر نہیں سننا تم مجھے کند کند کی بات سمجھ کر مت سننا پڑنا تم اسے بھگوان مہاویر کی بات سن کے سمجھنا پڑنا یہ کہنا چاہتے ہیں وہ انڈائلیک کے سبتوں میں اور نہ کیول ایک جگہ سو جگہ سمجھ سار میں کہا ہوگا بھنی دا کھلو سب درسی ہم جنہیں ہی ندھتھم جنہیں بھگوان نے ایسا کہا ہے سربک بھگوان نے ایسا کہا ہے گردیب کی بحثہ میں کہا ہے گردیب کی اپرستی میں سو اندروں کی اپرستی میں دھنکے کی چورتی دھنکر پرماتما جو اپنی دب دھنی میں کہہ رہے تھے یہ وہ بات ہے یہ کانجی سوامی کی بات نہیں ہے کند کند کہتے ہیں میری بھی بات نہیں ہے اس لیے انہوں نے یہ بات کی بسدی لبدی کے سندرم میں میں اس بات کو ایسے کہتا ہوں کہ بسدی لبدی کا عرض کیا تو کسائی کی مند دیتا لیکن اس وہاں جو ٹوڑا ملدی نے لکھا ہے موہ مند ہو دادا کیا لکھا ہے تو اس میں پیچھے تھوڑا رہس ہے کہ اکیلی کسائی جو ہے چارتر موہ ہے اکیلی چارتر موہ کے مند ہونے سے تیرے کو تتتو کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی متھات مند ہونا چاہیے بسند رہی موہ میں درسن موہ کی مکھتا درسن موہ بھی سامل کرنا چاہتے ہیں کسائی کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو موہ سبز للا اس میں موہ جن کا مند ہوا ہے موہ مند ہونے کا اور کسائی مند ہونے کا عرض کیا جو میں یہ کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں آچاری کہ جو اس عدیشنہ لبھی میں تمہیں آچاری دیب بتانے والے ہیں وہ ایسی بات ہے کہ تمہیں آج تک سنی نہیں ہے تمہارے چط میں اتنی آسانی سے ہتنے والی نہیں ہیں میں آسوگ نگر میں رہتا تھا قریب 43 سال پہلے کی بات بولتا ہوں تو ایک میرے سلوتا تھے ننو لال جی تھے ننو بھئیہ ننو بھئیہ ہم انہیں بولا کرتے تھے اب تو ان کا سرگواس ہو گیا ہوگا بہت بجرگ تھے تو جب بھی میں پروچن کرتا تھا وہ ملہب میرے کٹل بھرو دی تھے اور میرے علاوہ کشی کا پروچن انہیں پسند نہیں آتا تھا تو صحیح گلتا ہوں دیکھ دھو تو وہ یہ کہتے تھے یہ بات تو ہم نے کہیں دیکھی ہی نہیں آج تک پڑھی نہیں تو ان کا ایک پرمننٹ سبت تھا جو انہیں سیکڑوں بار دہرایا اور میرا انہیں پردی پرمننٹ ایک اتھر تھا جو میں نے سیکڑوں بار بوئی کا بوئی دھرایا کہ اس میں میری کیا گلتی ہے یعنی آپ نے نہیں دیکھی آپ نے نہیں پڑھی آپ نے نہیں سنی اس میں میری کیا گلتی ہے یہ ساسٹ میں لکھی ہے نا اب آپ نے نہیں پڑھی تو میری کیا گلتی ہے مہین بھائی مہین کمار جی ہے یہ تو آپ کا عجیان پر درست ہو رہا ہے اور آپ ہم درداروپ لگا رہے ہیں اور پھر آپ نے کتنے ساسٹ پڑھے جو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں میں نے ساسٹ میں نہیں پڑھی ہے کیوں کتنے ساسٹ پڑھے ہیں گردیب جیسے لوگوں نے جو ساری زندگی ایک ایک سمجھ اس میں ہی لگایا بے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس بنتمکال میں کہ میں نے سب کچھ جان لیا اور سب کچھ دیکھ لیا تو سربگ گھو جاتے نا نہ میں کیبلی ہوں نہ میں سبت کیبلی ہوں آگم کی کوئی بات ہے اپار ہے آگم اپار سبتم کل سبد ساسٹرم کیا بدشت علپا کیا ہے سبد ساسٹر اپار ہے بدھی علپ ہے دگھن بہت ہے اس میں بات ہے بہت اپسٹت ہوتی ہیں ہے نا اس لیے میں کب کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اب اب تم کو دکھراک ساسٹر کی بات ہے تو اس پہ کمیتہ سے بیچار کرو میری بات نہیں ہے تو وہ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ مند بسدل ابھی میں کہ تم نے آج تک جو بھی مان رکھا ہے جو بھی سمجھ رکھا ہے ہم ہر بات کو اے کہنے والے ہیں کہ اے جھونٹ ہے اور اے سننا موہ مند اور کسائے مند تاکے بینا سمبھب نہیں ہے ہماری کیسی عادت ہے نا یہ تو ماتاں بہن ہے نا ایک ساس اور بہو مندر میں رو جانہ ملتی ہیں تو ان کی دونوں ساس بہو یہ کہی نہیں ہے کسی کی ساس اور کسی کی سمجھ نا اور ان کا سمباد ہوتا ہے تو وہ جو ساس نام کا پرانی ہے نا وہ بہووں کی آلوچنا کرتی ہے بہو آج کل کے ایسی ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں تو وہ جو دوسری بہو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری بات نہیں تو اس کی بہو کی بات ہے تو وہ سچے دل سے تھک کہتے ہیں لیکن ساسیں بھی ایسی ہیں اور پر وہ ساسوں کا بخان کرتی ہے تو ایسی ساس کی بات ہے میری نہیں ہے وہ کہتے ہیں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو جب تک ایک دوسرے کا سمرتن نہیں کریں تو ان کا سمباد چل نہیں سکتا تم کچھ بھی کہو اناف صناب اور ہم اتنا نہیں کہیں کہ ٹھیک ہے تو سمبال آنگے بڑھ نہیں سکتا ٹوٹرمال جی اس کے بہت ماہر تھے اس مانو بگیان سے بہت بڑے گھنے پرچت تھے تو ہر پسن کے جواب میں تم ٹھیک کہتی ہو لیکن کتنے بھی گھر بڑے بات کہیں کہو تم جی لیکن پہلا بات تم نے کہا سو ٹھیک تو میرے کہنے کا عرصہ ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک سننے کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کہے اور تو کہا گرد کسی بولا ہے اس نے کون بولا ہے کون کہتے ہیں اگلے پسیشن میں کسی کو نہیں بولا میرے سے پوچھے بنا کسی سے بات نہیں کرنا ہم کو مورک سمجھتا ہے ہم کو سمجھتے نہیں آج تک پندت تو آئے ہم کو یہ کہتے رہے کہ ہم بہت بدوان ہیں ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں نیتا آتا کچھ بھی ٹھوکتا ہمیں اس لوگ کہتے ہیں نا ہری آپ اتنوں جن دھرم جانتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور انہیں معلوم کیا جن دھرم سنایا تھا بھگوان مہابیر نے کہا کہ پاکستان ہدی ہماری طرف آنکھ اٹھائے گا تو ہم مہتور جواب دیں گے کہا تھا نیتا جی نے اور ہم لوگ کہتے ہیں بہت بڑی آرے ساتھ آپ کو اتنا گہرات دھن ہے بھگوان مہابیر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں بھائی کہ ہم جو کہنے والے ہیں تیری جو مانتہ ہے آج تک کی وہ ایک ایک جھونٹ ہے تو کہنے والا ہے ہم نے یہ کیا جو میں تو نے کچھ کیا ہی نہیں تو نے کہا میں نے یہ تیاغ دیا کہ آتما تیاغ اپادان سنت تو سکتی سے یہ پتے ہیں ہم یہ کہنے والے ہیں ہم تیری کسی بات کا بھی سمرتن کرنے والے نہیں ہیں اب بول تیرے کو سننے کی طاقت ہے اور ہر بات پہ اندر سے حکار آئے پرمان بچن گردیب تو تیرے کو بسدی لبضی ہے یہ بسدی لبضی کی سرط اے ہے کہ منی راجوں کی جو آہر کی دانگی میں نبضہ بھکتی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے مہاراجوں کو نو دفعے نمسکار کروانے کا سوق نہیں ہے لیکن اب انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون کا گھر ہے کیسا گھر ہے سدھ آہار ہے اسدھ آہار ہے جینی ہے اجینی ہے تو ان کے پاس کیا اوپائے ہے کہ اس کا گھر بھوجن کرنے لائک ہے تو جو نبضہ بھکتی کرے گا اس سے معلوم پڑے گا کہ یہ جینی ہے ایمونیوں کو آہار دینے کی بیدھی جانتا ہے کتنا بھروسہ تو ہوگا تو اس نے جو آہار جل سدھ کہا ہے وہ بات میں بھی دم ہے وہ نبضہ بھکتی سے یہ اگر آہار دینے لائک ہے اس کا نینے کرتے ہیں یہ دیو اس میں کسر ہے چلو مہراد آلاؤ بڑی آجوڑی بنائیا تو بھی نہیں جائیں گے کیوں سمجھ گئے نام کی میں کیوں کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے مہرادوں کو آہار جیسے دیا جاتا ہے مہراد میں کیا ہوتا ہے یہ ایسے بات کرتا ہے جیسے ہم اس کے دوست ہوں یہ تو ہمارے گلے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے کیوں اور اس کے پیچھے کوئی مان افیوان کی بات نہیں ہے تو وہ دیشنا لبضی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہنے والے ہیں وہ بجن تم بھگوان مہابیر کی بانی سمجھ کر سننا بیٹا کند کند کی نہیں سمجھنا اور کند کند سے لے کر آگے تک سبھی اور میں تو کہتے ہیں اوپر تک گندھر دیو تک کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھگوان مہابیر کی بانی ہے بس پرمان تو ہمارے ہاں ایک سربگ پرماتما ہے جس کی دبدھنی کھری باقی سب گیانیوں گندھر دیو سے لے کر چوتھے گنستان والے تک میں تو کہوں گا گندھر دیو سے لے کر گردیو تک سب گیانیوں کی بات اس سربگ گکتا کے آدھار پر سربگ بھگوان کی دبدھنی میں آئی ہے اس کے آدھار پر پرمانت ہے اس لئے آگم کا سیبن اپتی کا آولم من پرمپرہ گروہ کا ابدے سے تین سرطوں کی ضرورت ہے لیکن کوری باتیں باتیں نہ ہو اس لئے وہ آتمان محب کی سرط لگائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو ابھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں لیکن چھل نہیں کہنا تو یہ کہہ کر وہ اپنی بات کو تم کتنی گمبیرتہ سے سننا اس کے لئے کہہ رہے اتنا اپنے کرتے تو کہ افیمان کوشن کرنے کے لئے نہیں کہہ رہے ہے نا اور نہ تم انہیں تم سے معافی مانگنے کا کوئی بکلب ہے اپنے ہاتھ تو کتنا اسپسٹ ہے خامیمی سب جیوہ نام سب جیوہ خمن تمہیں آیا ہے نا میں سب جیوہ کو معاف کرتا ہوں اور سب جیوہ مجھے معاف کریں کہ پاگل ہو گیا میں سب جیوہ کو معاف کرتا ہوں کوئی تم سے معافی مانگ رہا ہے کہ کیڑے مکوڑے مکھی مچھر تم سے کم معافی مانگنے آئے تھے بس آپ ہی انتظر میاں مٹھو بنے میں سب کو معاف کرتا ہوں میں سب کو معاف کرتا ہوں ارے معاف کرتا ہوں کا عرث ہے اس کے پردی جو میرے ہدائے میں کرود بھاو ہے میرے ہدائے میں جو دیش بھاو ہے میں اس کا پریتیاک کرتا ہوں یہ عرث ہے وہ اس کے پریتیاک کرنے کے لیے میں کسی کے پراد ہی نہیں ہوں یدی جو معافی مانگے اسے ہی معاف کرنے کی بات ہوتی آگم میں تو پھر جو سینی پنچیندری من و سمائے سامنے ہیں بس ان سے ہی ہمارا جیب بات ہوتی سب جیبوں کو معاف کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں کا مطلب کہاں ہوتا یہ سنباد والی بات نہیں ہے کیا دونوں کی اپستی جروری نہیں ہے کہ آہاردانوں گیاندان نہیں ہے آہاردان میں ایک لینے والا چاہیے ایک دینے والا چاہیے ایک دینے والا چاہیے ایک مال بھی چاہیے گیاندان میں بھی ایک لینے والا چاہیے ایک دینے والا چاہیے ایک دینے والا چاہیے ایک مال بھی چاہیے یہ دان نہیں ہے یہ تو تیاگ ہے کہ میں میرے ہدہ میں جو دیس بھاو ہے میں اس کا پریتیاگ کرتا ہوں بنا کسی اپیک چھاکے کہ وہ اپنی ایدیو ماں بھی مانگ کر اپنی ماں کسائے کا تیاگ نہیں کرنا چاہتا ہے تو میں ماں تو میں اپنی کرود کسائے کو رکھنے کے لیے بعد دن نہیں ہوں بنا اس کے بھی میں اپنی کرود کسائے کا پریتیاگ کر سکتا ہوں میرے جیب موکش کیسے جاتے اور پھر کہتے ہیں میں سب جیبوں کے ماں پی مانگتا ہوں مکھی مچھر سے ماں پی مانگتے ہو کیوں نہیں مانگتا میں نے ان کے پرتی اپراد کم کیے ہیں کیا ایک مچھر نے ہمیں کاتا ایسا لگ منایا اس نے بیتارے نے کتنا آپ کا خون پیا تھا ایک بوند ایک بوند کے بھی ایک بٹا چار پانچ پیٹ کتنا ہے اس کا تو کیوں پیا تھا تم سے اس کا بیر تھا اس سے بیتارے کو پیٹ بھننا تھا نہ تو اس کے کھیتی ہوتی ہے نہ دھنڈا ہے نہ دکان ہے نہ نوکھڑی ہے کیوں یہاں جہاں ہے پیٹ نہیں بھرے گا تو مر جائے گا اس کی تو وہ مجوری ہے کہ جہاں سے اس کو جو کچھ بھی ملے صرف اتنا سا چاہیے کتنا دو روٹیاں نہیں چاہیے اور تو نے اس کے بدلے میں اس کا اپنا خون نکال لیا اس کا خون نکال لیا اس کی جان میں نکال لیا تو نے کم اپنات کیا ہے اس کے پر دی کہ ککڑی کے چوہر کو کٹار کی سجا نہیں ہے اتنی نہیں مہن کو آجی آدمی جی کہ آج کل مچھر بہت ہو رہے ہیں وہ دی ڈڈڈڈی چھڑکنے والے کو بھلواؤنا اپنے گھر میں سب دل کو دی ڈڈی چھڑکوا دیتے ہیں وہ دی ڈڈی چھڑکوا دیتے ہیں من ایک مچھر نے تیرے کو کیا کٹا گھر میں ایک مچھر جندہ نہیں رہنا چاہیے ان کے کل کے کل تو ناز کرے گا باقی مچھر نے تیرا کیا کیا بھئیہ وہ دونوں آتما پرسک پرسک ہیں نا اور تم دی ڈڈڈڈڈڈی چھڑکوا گا کتنا اپراہ دیا ہے تو نے بنا ان کے کوئی تیرے سے اپراہ دیا ان نے تو نہیں کٹا تھا نا تیرے کو اور درباق سے یادی منسپیلٹی کا عدھیکش ہو گیا تو تو پورے جائپر میں ایک مچھر نہیں رہنا چاہیے خانمین آئے نا اور مکھ منتری ہو گیا تو پورے پرانت میں ایک مچھر نہیں رہنا چاہیے اور مہا درباق سے مہا درباق سے امریکہ کا راشپتی ہو گیا تو بس سکے کسی کونے میں مچھروں کو جگہ نہیں ملنا چاہیے کیوں ایک بکیری صاحب تھے اپنے ودسہ میں نند کسور جی نام تھا اور گردیو کے پرطنوں میں بہت جاتے پہ بہت مطلب تو وہ منسپیلٹی کے عددیکش بن گئے ودسہ میں اب ان کے پاس وہ فائل آئی دی 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 چھڑکانے کی سارے ودسہ میں تو انہوں نے کہا میں تو اس پر سائن نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا عددیکش کے سائن کے منا جید دی چھڑکی نہیں جا سکتی کہ میں تو نہیں کروں گا انہوں نے اس دی پہ دے دیا تو اب اس میں پردگیاں کل دی کہ مجھے نہیں مجھے نام جانتا ایسے بھی اپنے موکشوں میں تھے کیا کہ مجھے نہیں کہ میں اتنے مچھروں کو مارنے کا آرڈر نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا تو ان مکی مچھروں کے پردی بھی ہم نے بہت اپراج کیے ہیں تو ان سے ہمیں ماں بھی مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے کہ ساپ بے بیشتہ بھی سمجھتے ہی نہیں ہیں کیوں کہ بے سمجھیں کہ نہیں سمجھیں کہ تُو نے اپنے اپراج کو سویکار کر کے اپنے چت کو تُو نرمل کر لے ہے نا اپنے پردی کرمان میں یہ ہی تو ہے نا خامیمی سبے جیوانام سبے جیوہ خمن تمہیں کھال میں آئی نا نتی میں سبے بھو دے شو کیوں سب جیوہ سے میری مطرتہ 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 نہیں جیسے آپ مطرتہ سمجھتے ہو کیوں پندیتوں کی کہانی آتی ہے نا کہ چار بدوان بنا رشتے پڑھ کے آئے تھے اور اپنے گھر جا رہے تھے تو ہر بات وہ ساسر میں دیکھ کے کرتے تھے معنی میں جو ساسر کا زیادہ زیادہ ادھان دیتے ہیں نا ہر بات میں ان کی مجاک اڑھائی ہے کچھ کہانی کہانی ہے ہر بات میں ساسر ہر بات میں ساسر تو ان کی مجاک اڑھائی ہے تو وہ جا رہے تھے رشتے میں اب کہاں جانا چاہیے دو رستے آگے تو ادھر جانا کہ ادھر جانا تو ساسر کھولو کسی سے پہنچھے یہ گوالوں سے کیا پہنچھے ہم تو پندیت ہیں ہم تو ساسر میں دیکھیں کسی گوالا تھا پہنچھ لے کے کہ ہمیں کوتہ جانا ہے کونسا رستہ نہیں تو ساسر میں لکھا تھا ترکو پرتشتہ سرطے اور بھبھنہ نیک اور منریس بچا پرمانم دھرمستہ تتم نہیں تک گفایام مہا جنوین گتا سپن تھا یہ کہانی لکھی ہے کہانی معلوم آپ کو بشتو کے سب سے ادھک بکری بالے گرنٹھ میں ایک سو پانچ بھاساؤں میں جو چھپا ہے ہندوستان کی سربے ادھک پرتلک لوگ پریئکتی نام سنا پنچھے تتم بشن سرماگی پنچھے تتم کیا عرصہ جو میں نے بولا ترکو اپنے عرصہ سری میں وہ دھرتے جو عرصہ سری پڑھتے تو میں نے ہے کورس میں کری گئے آتارکے میں ہے نا نہیں پڑھتے ہیں دس نمبر گئے بنی پڑھے کام چلا لیتے ہیں ترکو پرتشتہ آسرتی اور بیبھننا ترک اپرتشتت ہے کہ کیوں اپرتشت ہے کہ جہاں جیدہ بدھیمان ہوگا نا وہ کم بدھیمان کو بھرا دے گا اپنی جھوٹی باد بھی صدی کر دے گا کیوں ہے نا اس لئے ترکو اپرتشتہ ترک اپرتشت ہے اس کی پرتشتہ نہیں ہے بس تُو کے سنوپ کے نرنائے میں اس لئے کون سا راستہ ہوگا اے ہوگا کہ اے ہوگا یہ ترک کرنے سے کام نہیں چلے گا سرتی اور بیبھننا اور ساست بہت ہیں ایک ساست کہتا اے لگا ایسا ہی ہے ایک ساست کہتا اس کے بردد ساہی ہے ایک کہتا اے صحیح ہے ایک کہتا اے صحیح ہے کوئی کہتا پورم میں ہے کوٹا کوئی کہتا ہے پسچم میں ہے کوٹا اب یہ جائپر والا مالک پورم میں کہے گا تو کلکتے والا پسچم میں کہے گا کہ نہیں کہے گا ساسطر بہت علیہ لگے کچھ confusion بہت ہے ترکو پرتشتہ سرت اور بیونہ نیک اور منریس سبچ اپرمانم ایسا ایک منی نہیں ہے کہ جس کی بانی کو ہم پرمانت مان لیں کہ بھی سب منی ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں کہ منی اپنے منیوں کی بات نہیں ہے کند کند وامیتند کی بات نہیں ہے اور آج کے جو اپنے منی ان کی بات بھی نہیں ہے کہ کپل منی سانکھ کے منی سانکھ کے منی بات سانکھ کے منی کہ جو دھرم ہے ان کی بات ہے کل کو جدی سربگیو سبتو نیتی کا پرما سبتو یدی سربگیو کپلو نیتی کا پرما نیک اور منریس سبچ اپرمانم تا تتوہ سے دھرم سے تتوہم نہیں تا گوثایام دھرم کا تتو گفہ میں پرویش کر گیا اندھے اندھے میں چلا گیا ہے اب کیا کریں ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کونسے راستے پر جائیں ہم دھرم کونسا دھران کریں کونسے راستے میں جائیں دھرم کا راستہ تو اس کا جواب دیا مہا جنو اے نے قطا سپن تھا جو گیانی دھرماتمہ مہا جنمانے مہا جنمانت�� جنن مہعنی دھرماتمہ جس راستے سے جائیں اس راستے سے جانا ستجي ہے مہا جنو اے نے تو مہا جن کا عرض کیا ہے سربگ بھگوان سے لے کے گیانی دھرماتما تک یہ مہاجن ہے اولادستان میں مہاجن کنے کہتے ہیں سودھ کھوڑوں کو کیوں تو یہ کہ بیعہ پاری مر گیا تھا تو اس کی ارثی جا رہی تھی اس ارثی میں بہت مہاجن آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں لگایا کہ مہاجن وہ اید گتھا سا پندھا جہاں سے مہاجن لوگ جا رہے ہیں اس طرف چلے جانا اید رستہ ہے اس لئے اپنے ان کے ساتھ چلا ان کے ساتھ چل دیئے کیا ان کے ساتھ چل دیئے تو کہاں پہنچیں گے مسان میں پہنچ گئے اب وہاں ایک گدھا رینک رہا تھا سوال لکھا ہے میں پوری نہیں سناوں گا یہی تک ایک گدھا رینک رہا تھا یہ کون ہے وہ تھی خود کیوں تو اس پورتھی میں لکھا تھا دروھوکش میں مسان میں یدھ میں دو پانچ جگہ لگیں تھی اس مسانے چاہے یہاں تشتتی سا باندھوا ان میں جو تیرے ساتھ کھڑا رہا ہے وہ تیرا بھائی ہے یدھ کے میدان میں جو تیرے ساتھ کھڑا رہا ہے سنکٹ میں جو تیرے ساتھ کھڑا رہا ہے دیوالا نکل گیا ہو تو تیرے ساتھ کھڑا رہا ہے معنی سنکٹ میں ساتھ نہیں چھوڑے آپ سو رہے نا سمبردھی میں ساری تو نہیں آنگے پیسے چکر کھاتی ہے لیکن سنکٹ میں جو ساتھ رہے وہ متر ہے تو یہ گدھا یہاں پر ہم سنکٹ میں فس گئے کہاں آگئے مسان میں اپنے رستہ دیکھتا نہیں ہے تو یہ جو سنکٹ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس لیے یہ ہمارا متر ہے تو اس کے گلے لگنے لگ گئے ایسا ہمیں تو نہیں سمجھنا تھوڑا اور بتا دوں آنگے ایک آنگے ایک قدم آنگے اور بتا دوں یہ کہتے ہیں بتا دوں پھر وہ ایک ندی کے کنارے پہنچے وہ اس لیے کہاں ساتھ میں لکھا ہے ایک ندی کے کنارے پہنچے اور ندی کے کنارے میں پار ہوئے ہیں پار ہونا چاہتے تھے تو اس میں ایک پار ہوا تو وہ دوبنے لگ گیا گھسا گھوستے سے دوبنے لگ گیا تو دوسرے نے پھڑا پھڑا اس کے چوٹی پکڑ دی پہلے پنٹوں کی لمبی لمبی چوٹی ہوتی تھی نا میلہوں کے جیسے بال ہوتے ہیں چوٹی تھی اس کی تو اس نے اس کی چوٹی پکڑ لی اور کہا اب کیا کہنا چاہیے کہ ساسر دیکھو کہ ساسر دیکھو تو بھٹا بھٹا ساسر کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا سارو ناس سمجھ پنے اردھامتے جتی پنڈیتا ہاں تیدی سارو ناس کا موقع آ جائے تیدی سب چیز نشت ہو رہی ہو تو پنڈیت لوگ آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں آدھے کو بچا لیتے ہیں اب آپ آئے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں سارا پیسے ڈوب رہا ہو کیوں وہ پچاس پرسنٹ میں سمجھوتا کرتا ہے تو انند بھائی نپٹاتے ہو کو نہیں نپٹاتے ہو خوش ہوتے ہو کہ پچاس پرسنٹ آج کم منافع ہو گیا سنٹ پرسنٹ ہی جا رہا تھا دس ہجار نگتے لے گیا تھا بیاد میں آج تو دور اب آج کہتا ہے سیڑ جی پانچ ہجار ہیں لے تو لے لو میں ہی طرف میں کیا کروں آج کہتا ہے پانچ ہجار کمائے میں نے سارو ناس سمجھ پنے اردھام تیجدی پنڈتا تو اس کا سارو ناس آ گیا ہے تو اپن کو آدھا چھوڑ دینا چاہیے آدھا رکھنا چاہیے تو جردن سے کات لیا بہت لمبی کہانی ہے وہ کہانی لکھ کر وہ لیکھا کیا بتانا چاہتا ہے کہ ساسٹر کا تو بہت مہتکون چیز ہے لیکن اس کے بعد اپنا بیویک بھی ہے یکتی کا ابلممن بھی ہے سمجھے نا پرمپرہ گروہ کا ابدیش بھی ہے اور انبھب بھی ہے اکیلے ساسٹر کے لکیر سے نہیں ایسا کرو گے تو اے دردسہ تمہاری ہو جائے یہ بتانا ان کا عدیش ہے کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اتنی امانداری سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو تمہیں بتا رہا ہوں وہ اتنے لوگ اس کے ساتھ میں ہیں اکیلے پندت تمہیں ٹوڑر مل کو یا آجار کند کند کو یا سوامی جی کو نہیں سمجھنا یہ آگم کا سیبن میں نے پورا آگم اس کے ساتھ ہے اکتیوں کا عبلم من میں پوری اکتیاں اس کے ساتھ میں ہیں پوری آتھاری پرمپرہ اس کے ساتھ ہے ہے نا اور انبھب اس کے ساتھ ہے تو میں کہوں گا اور تم تھلگرہن نہیں کرنا اب دیکھئے اب اگلی تھٹنگ آتھا کی جو اتھان کا لکھی اس میں کیا لکھا کو سو سدھاتمہ اتی چیت کیا عرض ہے اس کا وہے سدھاتمہ کون ہے ایسا یدی کوئی پونچھے اتی چیت اتی چیت کا عرض کیا ہوتا ہے نیائے ساتھ پڑھنے والے ساتھ جانتے ہیں نا تتھا ہی کا کیا عرض نکی ہیں نا تتھا ہی اتی چیت تدپس ایک باق کے نکی ہیں بلکل جو نیائے ساتھ والے ان کو بہت پرچک ہیں ہجاروں بار آتے ہیں قدم قدم پر اتی چیت معنی ایسا یدی کوئی کہے معنی کوئی کہنے ہی رہا وہ اپنا ہی من سے اس پشن کو کھڑا کر رہے ہیں کیا آتھا ہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پونچھے کہ جس سدھاتمہ کی تم نے ہمیں بات کری ہے وہ سدھاتمہ کون ہے تو اس کے اتر میں اچھٹمیگ آتا ہے کہنا بھی ہو دیپا مت تو ناو مت اپا مت تو جانے گو جو بھاو ایباں بھنانتی سدھم راندو جو سو جسو چایبے کہ وہ ہے گیا ایک بھاو نہ پرمت ہے نہ اپرمت ہے ٹھیک ہونا ہے کچھ کیا بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ایک منٹ پہلے پرتیگیاں کی تھی کہ میں ایکتو بھاکت آتما بتاؤں گا انہیں تو کیا پرتیگیاں کی تھی پہلے تو کئی دیا کے لئے ایکتو تھی سے بیچ میں بھاکت مہرات جڑ گئے پہلے پر ایکتو بھاکت ہو گئے اور اب سرست سدھ اتما کون ہے یہ پونچتا سرست کہ ایکتو بھاکت آتما کون ہے ناع کی بات یہ تھی ہم جو سمجھانے کی پرتیگیاں کی وہ ہی پونچنا چاہیئے نا تو سرست پونچتا ہے یہ سدھ اتما کون ہے سبب یا بتاتے نہیں ہیں کہ سدھ آتما کون ہے یہ بتاتے ہیں جو میں گزبت نہیں اور آپربت نہیں ہے ایسا گیا ایک باب ابھی تم حاصل تذہر سبھا گیا ایک باب ابھی سدھ کی بات نہیں کرتے ہیں یہ کہتے Shaun بلتے تھے وہ یہ کہتے 간ے times بلتے تھے کیا بل دیا سبب اور پھر datasets جہاک با 1941 پھر کہ دیا اب دیکھو کیا ہے یہ سبب ایک آرت باچی ہے سبب کون سدھ ہے جائے ایک بھاو ہے ایک اتباقت آتما ہے ترکالی دروفہ گمان آتما ہے دشتی کا بیسہ ہے دھیان کا دھے ہے پرم سدھ نشتہ نیک آبیسہ ہے پرم پارنا میں بھاپ ہے پرم بھاپ گراہی سدھ جدیارتک نیک آبیسہ ہے یہ سب ایک ہیں گردیو تو سو سے زیادہ گناتے تھے ایسے نام لیکن پھر ہم نے تندرہ چاری نے وہاں تو اتنی لمبی ایک اتباقت کی بات کری اور یہاں سدھا ایسا ہیڈنگ کیوں لکھا کیوں سنجید کیوں کی ایوام بھنانتی سدھم گاتھا میں ایسا لکھا ہے تیزی بانگتی میں دیکھو ایوام بھنانتی سدھم اسے اس پرکار سدھ کہتے ہیں تو اب دیکھ جب اتر میں یہ آ رہا ہے کہ سدھ کہتے ہیں تو نفسر میں وہ ہی ڈال دیا کہ سدھ کسے کہتے ہیں سمجھے نا سمجھے آپ کیوں کہ اتر میں اگلی گاتھا میں یہ آ رہا ہے تو تک جہاں تو کہی تھی ایک اتباقت آتما کی اور وہ کیا کہتے ہیں ایوام بھنانتی سدھم تو اس کو اس کو سدھ کہتے ہیں ایسا نہیں اس پرکار سدھ کہتے ہیں ابھی میں اس کا عرض کروں گا بعد میں اس پرکار سدھ کہتے ہیں اور وہ تو جو ہے سو ہے تو انہوں نے پھر گائی کا بھاپ ڈال دیا تو پھر پارنا میں بھاپ کیوں نہیں پرم پارنا میں بھاپ کیوں نہیں کیوں کہ پارنا میں بھاپ اور پرم پارنا میں بھاپ بھی چھئی درگوں میں ہوتا ہے خودگل میں بھاپ بھاپ کیس میں نہیں ہوگا تو ہمیں تو آتما کی بات کرنی ہے یدیپی ترکالی درب بھگوان آتما پرم پارنامک بھاو روپ ہے یہ پرم سبت ہے لیکن پرم بھاو جو پارنامک بھاو سبت ہے وہ چھے دربیوں میں پریوکت ہوتا ہے تو اکلے آتما میں نہیں رہے گا اس لئے انہوں نے اس کی جگہ گیایک بھاو سبت کا پریوک کیا اور سدھ کیوں کیا گیایک بھاو کیوں کیا آپ سمجھے نا تو پرم پارنامک بھی کیوں کیا کیونکہ وہ جیب بھی ہے نا مانگے وہ دربی بھی ہے نا آپ سمجھے نا درب ہے اس لئے بھارنامک بھاو اور جیب ہے اس لئے گیایک بھاو چھل رہی نا دونوں کوالٹیوں اس میں ہیں لیکن passatی پہچان گیایک بھاو سے ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تو ہم نے پہنچا ہے وہ کیا ہے ملک دینی تم بولتے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ولی بات کہتے پرمت نہیں ہے پرمت نہیں ہے کیوں؟ اسے اس میں لگا ہے نیتی نیتی جاہی بید بخانت ہیں کیوں؟ اسے کہا لکھا ہے ن아아 صد برمے کیلئے برمے بید ایسا کہتے ہیں کہ نائیتی نائیتی ایسا نہیں ہے اور پنچاد جائیے میں پانچاد راجمل بنی لکھتے ہیں نتا تھا ناتا تھا ناتا تھا نتا تھا میں اس میں کیا ہے؟ پوچھنے کیا پھرا کہا بولو نیتی نیتی اور نا تتھا میں کیا فرق ہے نا تتھا نا تتھا تو کہتے ہیں کہ نشطہ نئے کی بسے بس تو کون سے سبد سے بات چاہے تو وہ کہتے ہیں نا تتھا سبد سے بات چاہے نا تتھا سبد سے بات چاہ مانے ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے ایسی نہیں ہے ایک ایسی کہ کیا بتائیں ہے ہم تو ایک ایسی نہیں ہے وہ شمل لو کیا نا تتاون ہے عرص عرص رس روپ نہیں ہے گندھ روپ نہیں ہے سپرس روپ نہیں ہے پتگل روپ نہیں ہے راگ روپ نہیں ہے دویس روپ نہیں ہے انتیس بھاو روپ نہیں ہے یہ ابھی بتانے والے نا انتیس بھاو آئیں گے نا کہاں سے کونسی کہتا نا پزاسے پزاسے پزاسا تھا جیو بڑھنا آدی سے اور گنستان پریانت جو بھاو ہیں نا انتیس پرکار کے وہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ایک پورے جیوازی بادکار میں یہ رتن لگائیں گے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے عرص مروپ انگردھم عبدیقتم چیدنا کون سمدھ دھم یہ سب مننچاشمی گاتھا میں کہا تو یہ نہ ہے نہ ہے نہ ہے کیونکہ وہ ہے وہ سواد کا دیسہ ہے وہ بانی میں بہت آتا ہی نہیں ہے آتا ہی بہت سارے سے آتا ہے کیا تو پھر یہ نا تتھا سے کام کیسے چلے گا کہ دیکھ بھٹیوں نہیں چلے گا جس جس جیو کو اس نے بھگوان آتما مان لکھا ہے بس وہ وہ نہیں ہے وہاں سے تو ہٹے گا اس کا اپیو کیوں بولو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہو آپ کو اجمیر جانا ہے ایک آدمی آپ کو یہ بتا دے بہت کہ یہ اجمیر کا راستہ نہیں ہے اجمیر کا راستہ کون ہے کہ بہت بھی جاتا ہوں لیکن یہ نہیں ہے یہ بات پکی ہے یہ تو دلی جاتا ہے کیوں تو آپ نے اس کا کچھ کچھ نے آپ کا کام کیا کچھ کہ نہیں کیا بولو کم سے کم آگے قدم بڑھانے سے تو روک دیا اب پھر پیچھے کہاں جانا ہے اب تم دوارہ جنرنے کرنا تو اس نے کچھ بھی کام نہیں کیا ایسا نہیں ہے شریر نہیں ہے اسطری نہیں ہے پتر نہیں ہے مکان نہیں ہے جا جا نہیں ہے روپ نہیں ہے رش نہیں ہے گند نہیں ہے راگ نہیں ہے دیش نہیں ہے موئی نہیں ہے کیوں کیوں تو وہ کہتے ہیں کہ نا پرمت نہیں ہے اپرمت نہیں ہے یہاں بھی وہی شروع کیا اب اب یہ دیکھتے ہیں کہ اپرمت کیسے کہتے ہیں یہ سمجھو اپرمت کیسے کہتے ہیں ہمیں گلے میں یہ مر دیا تیکہ معلوم کہ آئی کو کہتے ہیں اسی کا نام تیکہ ہے کہ ان نے لکھ دیا کہ اپرمت نہیں ہے اپرمت نہیں ہے اب تیکہ کار کی جمعہ باری ہے اپرمت اپرمت کو سمجھائے اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ سمجھانے کے لئے انہیں سمجھا کیا نہیں ہے آتما پرمت نہیں ہے اور اپرمت نہیں ہے جیسے ہمارے لئے تو آتما سے بھی جانا پرچت سبد پرمت اور اپرمت ہیں اصلیت میں بات ایسی ہے کہ کند کندہ چاری دن چھٹ میں سادمی گونستان کی بھونکا میں جھولتے تھے وہ جھولتے تھے پھر جھولنے سبد بولنے سے یہ میں سمجھنا کہ اپنے گھر سے جھولتے رہتے ہوں گے وہ تو ایسے اس طرح رہتے ہیں اور اس میں چھٹ میں ساٹ میں ہو جاتا ہے وہ اس کو جھولنا کہتے ہیں اب ہم کیا کریں ہم نے جھولنا ایسا ایسا دیکھا ایسا ایسا جھولتے رہتے ہوں گے ایسا ایسا کچھ نہیں ہے مانے ساٹ میں میں چلے جاتے ہیں چھٹ میں میں آ جاتے ہیں چھٹ میں میں چلے جاتے ہیں چھٹ میں میں آ جاتے ہیں آپ سمجھے گے نا یہ اتنا ارتھر تو چھٹ میں ساٹ میں گونستان میں جھولتے ہیں تو اب کند کند آشاری کون سو ایک گھنستان والے ہیں چھٹمے گھنستان کا نام ہے پرمک اور ساتھ میں گھنستان کا نام ہے پرمک تو اب یہ چونکی دونوں میں جھولتے ہیں ایک ایک چھنے ابھی کیا بتائیں گھنستان پہ کناس لے سکتے ہیں ارنیٰ جی پندرہ دیں لیکن ایک گھنستان والے کو یہ نہیں بتا سکتے جب اب یہ چھٹمے میں اب یہ ساتھ میں موٹا موٹا بتا سکتے ہیں کہ اپلے دی رہے ہوں تو چھٹمے میں اور جان کر رہے ہوں تو یہ تو کیسا ہے یہ تو ساشتری ہے معنی یہ پریکٹیکل نہیں ہے یہ کیا ہے کیا بولتے تھوڑی کل کوری تھوڑی سمجھائی ہے ابھی وہ کیسا ہے کہ آہات بھی لے رہے ہیں اور سو اتیس سدھو بیوگ میں چلے جائیں کیوں وہ پروچن کے بیج میں بھی سدھو بیوگ میں چلے جائیں اپنے گردیو کیا نہیں دیکھتے تھے اپنے کہ کس طرح سے ایک دم وہ مانگن ہو جاتے تھے اندر اور اپنے جو پوجہ کرتے ہو رہے ہیں تو اس میں کہتا ہے کائو سگم کرو می ہم کیا کرتے ہو اس میں دون تقریب نموکا مین پڑھنے لگتے ہو یہ تو کیا کرے کوئی سمجھتا نہیں ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے کوئی تو آہتاری نے پکڑا بیا کھلو نا کہ پڑو یہ کھلو نا پڑو نموکا مین تو کیا ہے اس کا اردھن کو آجی اس کا اردھ یہ ہے کہ اب میں آتما میں جاتا وہ بھگوان کی بھگتی کرتے کرتے وہ اپنے آتما میں چلا گیا کچھ چھن کو اور پھر آ کر اس روپیوگ میں آیا سمجھ دیجئے اس کا نام کائوت شگم کرومی ہے اب یہ کائوت سرکی اتنی مٹی پلیت کی ہے ہمارے جنیوں نے کیا ہے پھر یہ سواسن ہوتا ہے نا جس کا نام ہے سواسن سواسن مہنے بالکل مردہ جیسا مردہ جیسے کو کائوت سرک نام دیتی ہے اب اتنی کہ وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں وہ سالحان لوگ نہیں بہت بڑا گروپ ہے کیا ہے اب کیا انہیں اب کیا کیا رہی اس کا اتنی مطلب اتنا دھرم کا مہان سبد ہے جو آتما کے انہب کا سبد ہے اور اس کو وہ سواسن کے روپ میں کر دیا اور ایسے ایک سبد نے کئی سبدوں کی یہ دردسہ کی ہے ہمارے انوپریکشہ ہوتے ہیں انوپریکشہ تم بارے بھامنا اور پریکشہ وہ دھیان دھیان کے پہلے ہو وہ انوپریکشہ ہے اسی بات کا اکلنگ دیو نے لکھا ہے کہ جب وہ چنتنات مکھ ہوتا ہے تو بارے بھامنا انوپریکشہ کہلاتی ہے اور جب وہ گیان آتمک ہو جاتا ہے تو وہ دھیان کہلاتا ہے ستیج وہی ہے ترکالی در بھگوان آتما چنتن میں ہے تو انوپریکشہ اور گیان آتمک چنتن ختم ہو گیا پیور گیان میں اکلہ گیان لے گیا تو دھیان دھیان اسے بولتے ہیں دھرم دھیان بولتے ہیں اسی پریباستی ہے اکلنگ دیل میں اور میں نے کونسی کتاب کلمر پر آئی کتاب لے بارے بھامنا انوپریکشہ میری کتاب ہے اس میں میں نے دیا ہے کوٹ کیا ہے تو یہ پرمت اور اپرمت سبد مانے کیا تو چھٹمے گونستان کا نام ہے پرمت سنیت اور ساتھ میں گونستان کا نام ہے اپرمت سنیت اب جیسے وہ کلائی دن ہے تیبرکسائی میں ہوتا ہے چھٹمہ گونستان اب ایسے ہی اس کا نام پرمت مانے ہوتا ہے پرمانی آلسی پھر پھر وہ جھگڑہ گھڑہ ہو جائے گا بی آل کہ تم نے کے لئے تیبرکسائی چھٹمہ گونستان کا نام ہے اور پھر یہاں کیا رہ ہو گیا کہ وہ کیا پرمانی تو پرمت کا عرث کیا پرمت کا عرث کیا ہمیں سمجھے یہ کچھ نہیں ہے دیکھو دوسرے کہ ان کو تو آلس تو ہے انہیں گھوڑے جیسے دوڑتے ہیں ہر کام بنا چین نہیں پڑتی ہے ہر کام اپ ٹو ڈیٹ چاہی گیا کیا آلو جی آلس نام کی چیز تو ہم نے دیکھی نہیں کبھی بھی اپرمت ہو گئے اببو کر رہے جو مونی راج اپدیش دے رہے آہار کر رہے بھی ہار کر رہے بھی اپرمت اور جو بلکل کچھ نہیں کر رہے سمجھ گئے ہیں آپ گئے ہیں آتما میں گئے ہیں جو اببو اپرمت ہم دوڑنے بھاگنے والے کو انالسی کہتے ہیں آہ کیوں اتگر کرنا چاہ کے دی پنچھی کرنا کام داس ملوکہ کہ گئے سب کے داتارام ایسے بھی لوگ ہیں جگت میں ایسے بھی لوگ ہیں جگت میں میں پارولی میں تھا رہا تو یہ کہاں سوتا تو یہ پھوپا جی تھے آپ جانتے ہیں تو وہ بس مست رہتے تھے کچھ زندگی میں کام نہیں کیا وہ کہتے تھے کہ جب تو باپ جندہ تھا باپ کرتا تھا میرا کام اور پھر جب باپ کا سروبہ ہو گیا تب تو میرا بیٹا ہو گیا تھا سب کام سمالنے لائک وہ بیٹے کا نام دھرم چند تھا وہ آج بھی ہوں گے وہ لے اس کے بعد بیٹے نے سمال لیا آپ انتبا دات ملوکہ کہ گئے سب کے داتا تو ایسے لوگ ہوتے ہیں اس پرکتی کے اور وہ اپنے کو سب سے مہان مانتے ہیں کیا کس نہیں کرتے ہیں کیوں اب وہ کیا کہتے ہیں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں کرتا تھا کہ اب ہمان میں اتنے چور رہتے ہیں چوبیس گھنٹے وہ اپنے کو اپرماد ہی کہتے ہیں تو پرماد کیا اپرماد کیا ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا وہ ٹیک آمیں کار یہ سمجھائے گا کہ پرماد کسے کہتے ہیں اور اپرماد کسے کہتے ہیں تو کند کندل دیں ایک شمعہ میں تو پرماد ہی اور ایک چھن میں آپپرمہ دی سمجھے رہے ہیں سمائے میں ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا توumoł دہا تو انتر مہیت نےTO اور بھاچنا توی گھنٹہ تلتا رہا تو تو بیچ میں جائیں گے کا نہیں جائیں گے بھاچنا کے بیچ میں آتما میں جائیں گے کیا نہیں جائیں گے تو ایسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپپرمہ اپپرمہ دی اب اپرمہ دی اپرمہ یعنی گودھ سہ clicking میں سے سمجھ لینا ایسے ایک ایک آدمی پہ ایسا ایسا گھٹت کرنے کی ضرورت ایک ایک منت کی نہیں ہے نہ اس روپ میں دیکھنے کی تمہیں ضرورت ہے توڑا ملجین کتنے سبد میں لکھا کہ ساتھ میں گونستان کے چھٹمے گونستان میں ہے نمسکار کرنا یوگ ہے کہ نہیں ہو ارے اس نمسکار تو بیوہر کا نام ہے بند بندک بھاب تو بیوہر ہے وہ تو چھٹمے گونستان کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے پر کے ساتھ بند بندک بھاب نمسکار کرنے کا بکلپ کرانے کا بکلپ آسیروات دینے کا بکلپ یہ تو چھٹمے گونستان کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ کیا نینے کرنا ہے تو وہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا کہ میں پرمت پرمت نہیں ہوں اس لیے لکھا کہ بھی دونوں میں آجا رہے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ پرمت گنستان والے ہیں اپرمت گنستان والے ہیں تو میں کہتے ہیں نہ میں پرمت گنستان والا ہوں نہ میں اپرمت گنستان والا ہوں میں گنستان بالا ہی نہیں ہوں میں تو گنستانہ تیت ہوں اے کہنا چاہتے ہیں جو ہے اس کا نصید کرنا چاہتے ہیں بنارسی راست نے کیا کیا معلوم اس کا پد لکھا یہ اس نے کیا لکھا نہ میں گرست ہوں اور نہ میں جتی ہوں نہ گرست ہوں نہ جتی ہوں ان نے پرمت پرمت نہیں لکھا ان نے لکھا میں گیست بھی نہیں ہوں اور یتی بھی نہیں ہوں کیوں لکھا ایسا اس کے پیچھے بھی بہت مہترمون بات ہے کہ وہ سیتام برمت میں پیدا ہوئے تھے سری مال جاتی کے تھے گردے بھی سری مال جاتی کے تھے بے بھی سری مال جاتی کے تھے ٹھیک تین سو برس بعد گردے کا جنب ہوا ان کے بے سمیسار پڑھ کے دکمبر بنے تھے اور گردے بھی سمیسار پڑھ کے دکمبر بنے تو جیسا ان کا آچرن تھا خیال میں آئی نا وہ سیتام برمیں یتیوں کا ہوتا ہے یتی وہاں کے سادھوں کو یتی نہیں بولتے ہیں جیسے اپنے بھٹا رکھ ہوتے ہیں نا جیسے وہ مندروں کی بیوستہ مستہ دیکھنا والے بے لوگ یتی ہوتے ہیں ہیں تو وہ سادھوں جیسے بھٹا رکھ اپنے کو سادھوں بھی کہتے ہیں اور منی بھی نہیں ہیں وہ ایک الگ ہی کچھ ہے جو کچھ بھی ہے بھگوان جانے ساسر میں تو کئی کچھ ہے نہیں بھگوان مہابیر کو پرم بھٹا رکھ لکھا ہے اور گوتام گندر کو بھٹا رکھ لکھا ہے اکلنگ نے اپنے کو بھٹ لکھا ہے بھٹا اکلنگ دیکھ کیوں اب بھٹے بھٹا رک پرم بھٹا رکھ اب اکلنگ تو بھٹے ہیں پجے بھٹا رکھ ہوگی کیا کہتے ہیں گوتھ رکھ بھٹ ہوگی گوتھ بھٹ ہوتے ہیں آپ سمجھے نا تو بھٹی رکھ بنے بیٹر بھٹ locked آپ سمجھے نا ہم анیکوڑ اور پرم بھٹا رکھ مانے بیسٹ اب اکلنگ ہیں بھٹ سمجھ گیا اپنے ہاتھ یہ ہے تو ان کے سیتامبروں میں ایسی جو رہتے تھے انہیں ایتھی بولتے تھے تو جی ایسی کپڑے پہنتے تھے رہتے تھے دیکھتے تھے سب کرتے تھے ایک ان کے گروپ کے ایک لیڈر تھے تو اس لیے وہاں ان کو کہتے تھے بنارسی ایتھی ہو گیا ویپکون کہتے تھے سیتامبر لو اور دیکھم بھر لوگ تو گرستہ ہی مانتے تھے اپنے ہی لوگ ہیں نا کہ گردیو کو اپنے لوگ سب گرستہ ہی مانتے ہیں نا اور ہم سونگڑ گئے جاتے تھے تو کہاں جانا ہے لیلویشن ہوتا تھے کہاں جی منی کے آسرم ہے کہاں بھئی اتھال ہم اسے نہیں پڑھاتے تھے کہ منی مت کر گرستہ بول نہیں تو وہ آگم کا بروہ دھو جائے گا کیوں وہ پوچھتے تھے کہاں جانا ہے کہاں جی منی کے آسرم ہے میرے کہنے کا مطلب اپنے جانتے تو تھے نا تو بے اپنے کو گرست مانتے تھے سیتامر ان کو اتی مانتے تھے تو وہ کہتے ہیں نہ میں گرست ہوں نہ میں اتی ہوں معنی نہ میں دگمر ہوں نہ میں سیتامر ہوں میں تو بھگوان آتما ہوں اور کند کند کہتے ہیں نہ میں اپرمت ہوں نہ میں اپرمت تو جو پریائے ان کی تھی وہ اس پریائے کا نسیت کرتے ہیں کند کند اور بنارسی داس کی جو پریائے تھی وہ اس پر یہ آگا نشید کرتا ہے اس درستی سے بتاتے ہیں گنا میں گرست ہوں نہ ایتی ہوں ایسا لکھا ہے پر دیکھنا ان کے اس میں تو میں پرمت بھی نہیں ہوں اور اپرمت نہیں ہوں تو یہ درشنہ چاری نے اس پرمتہ پرمتہ کا عرض لکھتے ہوئے ایسا لکھا ہے کہ پرمت مانے اکیلا چھٹمہ گونستان نہیں پہلے سے چھٹمہ گونستان تک اس کا نام پرمت اور اکیلی کوئی انہیں ارث کیا ایسی بات نہیں ہے اچھے گونستان پرمتوں کے ہیں کیونکہ پرمات کتنا پرکار کا ہوتا ہے سندھیر سندھیر پرکار کا ہوتا ہے نا ہندیتہا کہا بکہا تہا کہا ہندی ندیتہا چار بکھتائیں چار کسائیں پانچ اندریوں کی آدھین تا ندرا اور اس نے کہ پندرہ چیزوں کے مکچر کا نام ہے پرمات کیا پرمات کسے کہتے ہیں بھولو کالوک جی اس میں پندرہ چیزیں مکچر ہیں اور یہ تو پندرہ ہوئیں اور ان کے بھنگ بنتے ہیں اسی کومنس آر میں دیکھنا کھنے نا کیسے بن جائیں گے اسی کہ چار بکھتائیں اور چار کسائیں کتنی ہوئیں سولہ گناہ گڑن پھل لگاو سولہ اور پانچ اندریہ دھین تا اسی ہوگی نا سولہ پنچے اسی اور اب ندرہ اس نے یہ کہیے کہ اسی میں ایک کا گناہ کرو تو کیا آئے گا اور پھر جو گناہ پھلا ہے اس میں ایک کا گناہ کرو تو کیا آئے گا کیوں کیسے یہ نا پرمات اسی طرح کے بھی ہوتے ہیں بندہ طرح کے بھی ہوتے ہیں اور بے نہیں ہوں ان کو اپرمت بولتے ہیں تو اس میں تو کسائیں بھی آگئیں تو چاری کسائیں آگئیں نا تو جس کو تم اپرمت گونستان کہہ رہے ہو سنجنون کے ساتھ ہو ہے تو پورا اپرمت کا ہیں وہ دیکھنے اتنا زیادہ اپرمت ہو گیا کہ تین کسائیں کا آبھا ہو گیا دھوڑا سا باقی رہ گیا کردہ دو چار روپے کا رہ گیا ہزاروں میں چھپ گئے ہی مان گیتے ہیں سمجھ گئے نا آپ کے میں تو یہ اپرمت ہے یہ اپرمت ہے اور اب یہ نہیں ہے تو اپرمت تو نہیں ہے تو کسائیں تو تس میں گونستان تک جاتی ہے تو کسائیں کا میکچر اس میں ہے خیال میں آئی نا آپ کی میں تو اس کو گون کر دو اسے تو کسائیں انہیں الگ لکھی نا ہاں متھا تبرتی پرمات کسائیں الگ کیوں لکھی کیوں کی اکیلا پرمات کیا کے چھوڑ دیتے تو وہ سنجنون کسائیں کا معاملہ نہیں آتا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چودہ گونستان ہو گئے پرمت میں پہلے سے چھے تو اکیلا چھٹمے میں تو سنجنون کسائیں کا تیو ردہ ہے لیکن پہلے میں سنجنون کسائیں کا تیو ردہ نہیں ہے ارے تو انتانو منجی کا ہے پرتا کھان کا ہے پرتا کھان کا ہے سب کا یہ تو مہا پرمت ہے نا وہ تو سب سے چھوٹا پرمت ہے تو اس کے پہلے کے سارے مہا پرمتوں کو سامل کلدو بھی کہتے ہیں اور بعد میں ساتھا گونستان اپرمت ہے ارے اس میں تو کسائیں ہے لیکن وہ سہودن تیرے میں سہودن گونستان تھے